صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہی محمد وآلہ وسلم سلام ہو آلے رسول پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کر رہا ہوں درود پاک کے ساتھ آج بڑے ہی اہم مسئلے کی طرف اپنے کسان بھائیوں کے رہنمائی کرنے جا رہا ہوں جو کہ تانبے دار جلساؤ ہے سائنس دانی سے برونز ویلٹ بولتے ہیں لیکن میرے جتنے بھی کسان دوست ہیں وہ برونز ویلٹ کے بارے میں یا تانبے دار جلساؤ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے یہ تانبے دار جلساؤ جو ہے یہ میں نے ہی اس کا نام تجویز کیا ہے اردو میں تاکہ میرے دوست اس کو سمجھ سکیں امریکہ میں یا دنیا میں اس بماری کے مختلف نام ہیں میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں سڈن ویلٹ بھی بولتے ہیں اس کو فلوئیم ویلٹ بھی بولتے ہیں اس کو ریڈ ویلٹ بھی بولا جاتا ہے اور ریڈ لیف بھی بولا جاتا ہے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس بماری میں خوراک کی جو نالی ہے وہ باند ہو جاتی ہے خوراک کی نالی کا نظام جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور پودا جو ہے اس میں سڈن ڈیتھ اچانک اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ ورٹی سیلیم ڈیلی ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس سکرین پہ آپ دوستوں کی دلچسپی کے لیے مشکل طور پر لکھ دی ہیں تاکہ آپ انہیں دیکھتے رہیں آپ کو پتا ہو کہ یہ ان کا کازنگ جو فنگس ہے کس فنگس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا ہو کہ اس کا انگلیش میں نام کیا ہے اور اردو میں نام کیا ہے اب آ جاتی ہے اس کی سمٹمز علامات کہ یہ بروند ویلٹ جو ہے کیا اب ایک بات یہاں پر دین میں رکھئے گا یہ ویڈیو میں نے بنائی اس لیے کہ بروند ویلٹ کے بارے میں ہمارے کنفیزنز بہت زیادہ ہیں کاز میں دو ویٹ ہوتے ہیں جو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں ایک فیزیرے ملٹ ہوتا ہے ایک بروند ویلٹ ہوتا ہے میں ابھی یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بروند ویلٹ پہ ہے اور اس کے بعد میں جو اگلی ویڈیو جاری کروں گا وہ فیزیرے ملٹ پہ ہوگی تو میرے جتنے بھی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد فیزیرے ملٹ کی ویڈیو لازمی دیکھیں اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتاتا ہے چلو کہ جو بروند ویلٹ ہے یہ بہت سارے اور بھی پودے ہیں جن میں اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اب اس کی سمٹمز میں چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں بروند ویلٹ اس کو بولتے اس لئے ہیں کہ اس میں ٹینڈے کے اوپر تامبے دار کلر آ جاتا ہے یا پتے کے اوپر تامبے دار کلر آ جاتا ہے ابتدا اس کی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پتوں کی شریانوں کے درمیان پتہ پیلا ہوتا ہے پھر پتہ پورے کا پورا زرد ہونا شروع ہوتا ہے آخر کی کناروں سے اس کے پتے جو ہیں وہ ریڈ ہونا شروع ہوتے ہیں سرخ ہونا شروع ہوتے ہیں تامبے کی طرح ہونا شروع ہوتے ہیں پھر واسسا ہسا ان کا جلساؤں شروع ہوتا ہے پورے کا پورا پودا جو ہے وہ اس بماری کے وجہ سے جلس سکتا ہے سوک سکتا ہے مر سکتا ہے ایک اور اس کی بڑی ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے اپنے فیلڈ میں جب ہم کھڑے ہوں اپنے فیلڈ میں جائیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ میرے فیلڈ میں کون سا ویلٹ آیا ہے پودے کو اکھارنا ہے اپنے جڑ سے پودے کو جڑ سے اکھارنا ہے تو جو جگہ آئے گی جڑ اور تنے کے بلکل درمیان میں جہاں جڑ اور تنہ ملتے ہیں دو اس کے آپ نے کٹ لگانے ہیں تنے کو جڑ کے پاس سے کلم کٹ کرنا ہے ترچہ کٹ جیسے بولتے ہیں یا سیدھا کٹ سیدھا کٹ لگانا ہے بلکل کراس ایکشنل آپ نے اس کو کر دے رہے ہیں دونوں طرح سے آپ نے اس کو دیکھ رہے ہیں اگر تو تنے کے درمیان میں جو اس کی ڈنڈی ہے جو تنہ ہے وہ براؤن ہو رہا ہے کہیں کہیں وہ براؤن ہوا ہوا ہے تو ذہن میں رکھئے گا یہ براؤنڈ ویلٹ ہی کی علامت ہے کراس ایکشنل اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو ابھی اس کی سائٹ والی جو ڈنڈی ہوگی یعنی جہاں آپ نے کلم کی ہوگی تو کلم کے سائٹ سے آپ کو براؤن رنگ نظر آئے گا لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھئے گا جو نالی درمیان میں ہوتی ہے وہ کالے کلر کی آپ کو نظر نہیں آئے گی سیاہی مائل آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر وہ نالی سیاہی مائل ہے یا وہ مردہ ہو چکی ہے مار چکی ہے سوک چکی ہے تو ذہن میں رکھے گا وہ فیوزیری ملٹ ہے یہ جو سڈن ڈیتھ ہے ریڈ راٹ ہے بروند بلٹ ہے یا جس کو آپ تامبے دار دل سو بولتے ہیں اس کی بہت بڑی خصوصیت سب سے بڑی خصوصیت اپنے فیلڈ میں میرا کسان جا کر اس کی بڑی اچھے طریقے سے نشان نہیں کر سکتا ہے کہ جہاں تنے کی اور جڑ کی جو جگہ ملتی ہے وہاں سے تنہ کو اگر کٹ کرتے ہیں تو درمیان والی ڈنڈی اگر وہ شاہی مال ہے تو فیوزیری ملٹ ہے اگر وہ شاہی مال نہیں ہے تو پھر وہ بروند بلٹ ہے اب پتے بھی آپ نے دیکھ لیے ٹینڈے بھی آپ نے دیکھ لیے گڑی بھی آپ نے دیکھ لی یہ ساری چیزیں بروند بلٹ کی جب علامات آپ نے دیکھ لیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ میری فصل پر بروند بلٹ کا ہی حملہ ہے یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھئے بروند بلٹ زیادہ طور پر ایک کھیٹ کے ایک طرف سے حملہ بر ہوتی ہے ایک سائٹ سے درمیان سے اس کا پھیلاؤ شروع نہیں ہوتا ایک سائٹ سے ہی آئے گی اس کے علاوہ اس کی اور بڑی بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں اس کا کنٹرول بھی نہیں ہے جب اس کی بماری آ جائے تو اس کا کنٹرول نہیں ہے لیکن پودے کو ریکور کیا جا سکتا ہے اب اس میں یہ بڑی مزے کی بات ہے یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں اور یہ میں آپ کو ٹیکنیکل بات آج بتانے جا رہا ہوں ویسے تو اس پودے کا کوئی علاج نہیں ہوتا جب یہ بماری آ جاتی ہے لیکن ایک پریکٹس یہ ہے کہ یہ پٹاش کی کمی کی وجہ سے یہ بماری بہت عام پائی جاتی ہے اور ہمارے فیلڈ میں اکثر پٹاش کی کمی کا سامنا ہوتا ہے ہماری فصلوں کو پٹاش ہم دیتے نہیں ہیں تو یہ جدید ترین سرچ یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ فیلڈ جس میں پٹاش کی کمی ہے وہاں اس کا سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے اس کے علاوہ اس کی آغاز یا ابتداد جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک شدید موسمی کیفیت پیدا ہو جائے بہت زیادہ حبوس ہو گی ہے بہت زیادہ نمی آ گی ہے بہت زیادہ گرمی ہو گی ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ گرمی اور نمی اکٹھے آ گئے حبوس بڑھ گئی ہے پیسٹ کا پریشر بڑھ گئے ہیں کوئی بھی موسمی یا فیزیکل اے بائٹک یا بائٹک سٹریس اگر آپ کی فصل پر آیا ہے تو اس بماری کے شروع ہونے کے بہت زیادہ چانس ہے تو ذہن میں رکھئے گا اس میں پٹاش کی کمی کا بھی ایک بڑا واضح اور بڑا شرطیہ رول ہے اور اس میں موسمی شندت کا بھی شرطیہ رول ہے لیکن آپ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کباس کی بجائی کا وقت آنے والا ہے تو میرے دوستوں نے سیڈ کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کاربنڈازیم اس کے علاوہ اس بماری کو کوئی بھی ذہر کنٹرول نہیں کر سکتا فنجی سائیڈ کوئی بھی جو ہے کاربنڈازیم تھائیوفنیٹ کا قدرے کنٹرول ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے تو کاربنڈازیم ہمارے ملک میں موجود ہے ایف ایم سی کے پاس اویلیبل ہے تو سیڈ ٹریٹمنٹ آپ نے کاربنڈازیم سے کرنی ہے اس بماری سے اگر آپس نہیں فصل کو کسی حد تک محفوظ رکھنا ہے اگر بماری آ جاتی ہے آپ کے فیلڈ میں عموماً ہمارے کپاس کے فیلڈ میں یہ بماری جولائی اور اگست کے مہینے میں ہی آتی ہے اسی وقت حبس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے پودے کے اوپر ٹینڈے زیادہ ہوتے ہیں جب ٹینڈے زیادہ ہوں اوپر سے شدو تو خوراک ملنا رہی اور پٹاش ہونا تو پودہ پریشان ہو جاتا ہے اس وقت یہ جلسہ ہو زیادہ آتا ہے تو اس وقت آپ نے کرنا ہے ہائی فاس اور ہائی کے گولڈ ایک ایک کلو کا سپریہ کرنا ہے آپ نے تاکہ اس پودے کو خوراک پوری ملے ساتھ ہی آپ نے کاربینڈازیم اس کا سپریہ اوپر کر دینا ہے تھائی آفنیٹ کا بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا اتنا اچھا رضلٹنی ملے گا جتنا کاربینڈازیم کا ملے گا تو کاربینڈازیم اور تھائی آفنیٹ لیکن یہاں پر یہ بادہ کو میں واضح طور پر بتا دوں ہنڈر پرسنٹ رکوری نہیں ہوگی کوئی پچاس فیصد آپ کی فصل جو ہے وہ اس لساؤں سے بات جائے گی میں بے لکل شرطیہ دور پر یہ بات کر رہا ہوں گارنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں بروند ویلٹی جب آ جائے یہ ہمارے پاکستان میں نہیں آتی ہے یہ پوری دنیا میں آتی ہے امریکہ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور دنیا کی تمام ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ بماری آ جائے گی تو اس کا کنٹرول بہت اچھا نہیں ہوگا لہذا کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے آپ نے یہ دعائی دی تو رزلٹ نہیں آیا آپ نے اپنے رسک پہ یہ سپریہ کرنا ہے فصل کو محفوظ رکھنے کے لیے کیونکہ جب آپ نے سی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی ہے جب آپ نے اپنے بیج کو آپ نے کاربنڈازیم نہیں لگانی ہے تو پھر میرے بھائی آنے والے وقت میں مہارین سے لڑنے کا یا گلہ شکوا کرنے کا کوئی جو آج بھی باقی نہیں بچتا کیونکہ آپ نے شروع میں جب ایک بات سنی نہیں ہے کسی کی تو بعد میں ہم اعتراض نہیں کر سکتے تو محفوظ رکھنے کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کاربنڈازیم کے ساتھ اگر آپ سی ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو بہت چانس ہے کہ یہ بماری جو ہے بہت کام آئے گی اگر اس سے باوجود سی ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی بماری آ جاتی ہے تو پھر دیکھیں موسمی شدت اور اللہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلیں ہم اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے اس کا کوئی بہترین کنٹرول نہیں ہے ہتمی کنٹرول یہ ہے کہ آپ ایسے بیچ کا انتخاب کریں جو جاندار ہو اپنے بیچ کو سب سے پہلے پانی میں بگویں جو بیچ ڈوب جائے نیچے اپنے فصل کے بیچ کے طور پر موطحب کریں طاقتور بیچ اور اس کو کاربنڈازیم کی ٹریٹمنٹ کر لیں تو آپ ان بماریوں سے محفوظ رہا سکتے ہیں علمات میں نے آپ کو ہر طرح سے بتا دی ہیں کہ تنہ جو ہے وہ درمیان سے اگر بلیک ہو گیا ہے تو فیوزیرم ویلٹ ہے اگر وہ تنہ بلیک نہیں ہوا اور آپ کے پتے بھی فصل کے ریڈ ہو چکے ہیں اور اس میں جلساؤ بھی آ چکے ہیں تو وہ برونڈ ویلٹ ہے برونڈ ویلٹ کی اور فیوزیرم ویلٹ کی فرق بھی آپ کو میں نے بتا دیا اس ویڈیو میں فیوزیرم ویلٹ کی ایک اور ویڈیو میں اس کے بعد جاری کرنے والا ہوں اس میں آپ کو مزید باتیں بھی بتا دوں گا اور ایک بات میں نے بتا دیا ہے کہ سی ٹریٹمنٹ آپ نے کرنا ہے کاربندہ دیم کا سی ٹریٹمنٹ کرنا ہے کاربندہ دیم کا ہی آپ نے اس کے بعد سپریہ کرنا ہے یہاں ایک اور بھی بات بتا دوں وہ علمیہ کی بات ہے سون لے ہو بھی آپ میٹل ایکسل کو اگر فلاڈ کرتے ہیں میٹل ایکسل کو فلاڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی کسی حد تک آپ ویلٹ سے باش سکتے ہیں میٹل ایکسل سے لیکن میٹیل ایکسل کو فلاٹ کرنے سے پھر میں کہوں گا کہ برونز ویلٹ میں بہت اچھا رڈٹ نہیں ملے گا فوزیرن ویلٹ میں کسی حد تک آپ کو مل جائے گا یہ کوئی ایٹی سکس میں نائنٹین ایٹی انیس سو چھاسی میں ایک کمپنی تھی تھیرم وہ پروائیڈ کرتی تھی اگر کسی کمپنی کے پاس ہو تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ مارکٹ میں لے کر رہے اس کو بتائیں میرے نالج میں نہیں ہے میں نے پوری فیڈرل اور پروینچل جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو بڑی گہری طور پر اس کو سرچ کیا ہے دیکھا ہے تو مجھے تھیرم نہیں ملا کہیں سے بھی تھیرم سے آلبتہ اس کی فٹیگیشن سے بھی اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے یا سی ٹیٹمنٹ سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے یہ ایک بیالوجیکل کنٹرول ہے ان ویلٹس کا وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ہندوستان میں یہ رائد ہے ہمارے ملک میں تو بیالوجیکل کنٹرول کی طرف تو جو درہ کام دی جاتی ہے ہمارے محکمیں جتنے بھی ہیں سرچ کے ہیں ایکسٹینشن کے ہیں یہ اس پہ فوکس نہیں کر رہے تو یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے کیونکہ برونڈ ویلٹ کے بارے میں میں تو لطیفے دیکھتا ہوں لطیفی مجھے ملتے ہیں وہ برونڈ ویلٹ میں تھائفنیٹ کر دو جی برونڈ ویلٹ پہ فنگس کا سپریہ کر دو جی برونڈ ویلٹ پہ کاپر آکسی کلورائٹ کا کر دو جی جو جس کو آتا ہے وہ کہتا ہے کاردو جی ایسا کچھ نہیں ہوتا کاردو جی سے کچھ نہیں ہوگا بماری کو سمجھیں بماری پیدا کرنے والے فنگس کو سمجھیں بماری کے علامات سمجھیں اور بماری کی نویت کو سمجھیں کرتی کہے سی ٹیٹمنٹ سے ہی اس کا کنٹرول ممکن ہے کسی حد تک بار بار کہہ رہا ہوں اس کا ایکچولی یہ وہ کینسر ہے اس کا سی ٹیٹمنٹ یا سپریہ سے کوئی چھارلٹ ملتا نہیں ہے کا درے مل جاتا ہے کاربنڈازیم سب سے زیادہ محصر ہے اور تھافنیٹ اور میٹل ایکسل کی فرٹیگیشن یعنی میٹل ایکسل ہا فلٹ کریں گے اور سپریہ کریں گے کاربنڈازیم کا یا پھر تھافنیٹ کا اور یہ بعد دن میں رکھئے گا اگر سی ٹیٹمنٹ نہیں کی ہوئی تو پھر سپریہ سے بھی کچھ نہیں ملے گا اور سپریہ اکیلے سے بھی کچھ نہیں ملے گا ساتھ خوراک بھی دینی پڑے گی ہائی کے گولڈ کا ہی سپریہ کر سکتے ہیں یا ہائی فاس کا ہی سپریہ دونوں کو ملا کے کرنا ہے ہائی کے گولڈ اور ہائی فاس دو سپریہ خوراک کے کرنے ہیں اور دو سپریہ آپ نے یا تین سپریہ آپ نے کاربنڈازیم کے یا تھافنیٹ کے کرنے ہیں پھر جا کر یہ کنٹرول ملے گا کسی حد تک پھر بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اس کا علاج نہیں ملے گا امید کرتا ہوں میرے دوست میری باتوں کو سمجھ سکے ہوں گے میں نے سکرین پر بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے یہ ویڈیو اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا آپ کا ایک شیئر کئی لوگوں کی فصل کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حامیوں ناصر ہو میں نے اس میں ریویو کیا ہے مختلف یونیورسٹیز کے بارے میں نفسر چیسٹیٹوٹ کے بارے میں دیکھتے ہوئی یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اور میں نے کرنٹ سیچویشن کو بھی دیکھا ہے ریویو کیا ہے اور سارے جو بہترین ریزلٹ ہیں اس کے بارے میں اپنے تجربات کی مدد سے بتایا رہا ہوں جتنے مردی اسے سپریے کر لیں اگر آپ نے ہائی کے گولڈ اور ہائی فاز کا سپریے نہیں کیا آپ کا ریزلٹ ہی نہیں آئے گا دیکھ لیجئے گا جتنا مردی زور لگانے لگا لیں اپنے تجربے سے یہ بات کر رہا ہوں خود فیلڈ میں کھڑے ہو کے یہ کروایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ فصل ریکبر ہوئی ہے میں نے کیا یہ ایکسپیرمنٹ اور ماشاءاللہ میرے بڑے دمیدار مطمئن بھی ہوئے تھے اور میں آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ سیٹ ٹیٹمنٹ پہلے کریں پھر سپریے کریں لیکن ساتھ خوراک دیں اگر خوراک دے دیتے ہیں اور سیٹ ٹیٹمنٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا فصل بات جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو عامی و ناصر ہو بہت شکریہ جزاک اللہ